ہم کرتے ہیں اپنا آج کا سیشن نیمبر تھری تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنی اپنی اپلیکیشن میں لاغنگ کرانی ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کر رہتا ہے یا کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں تو اس میں ہم مختلف طرح کی چیزیں لیک آف ڈائنمک چیک آن تا انپوڈ ڈیٹا یا ایرر اگر کوئی اپلیکیشن کے لوجک میں آ رہے ہیں تو ان کو ہم لاغ کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے نا دو اپروچز یوز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انٹرپوزیبل لائیبریز اور ایک ہوتی ہے ڈائنمک بائنوری ریائٹنگ اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں تھوڑی سی طرح پرگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی ہوتی کیا ہیں پہلی ہوتی ہے انٹرپوزیبل لائیبری اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آڈٹ ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے وہ آپ کے پروگرام کی یا سسٹم لائیبریز کو ری کمپائل کی ہے بغیر انیشیئٹ ہوتا ہے اور بغیر ری کمپائلیشن کی ریکوائرمنٹ کے اس کو ایکٹیویٹ کرتے جائے تھے آڈٹ کو ٹھیک ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھو نورملی نا دو طرح کی لائیبریز ہوتی ہیں پہلی تھی سٹیٹسٹیکلی لنک لائیبریز ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کے نا سسٹم کے اندر بہت سارے فنکشنز ہوتے تھے اور وہ کچھ ان کو نا لائیبریز کی فارم میں رکھا جاتا تھا جو سسٹم کے سٹینڈر فنکشنز ہوتے تھے اب ہوتا ہے کہا تھا کہ جو آپ کا پروگرام ہوتا تھا وہ ان سسٹم کے سٹینڈر فنکشنز کو کال کروا لیتا تھا جسے نا فورد آپ نے پرنٹ دینا ہے تو وہ آپ سمپل پرنٹ کی ایک کمان لکھتے تھے جو کہ آپ کے سسٹم میں موجود پرنٹ کی لائیبریری کو کال کر کے وہ کام کروا لیتی تھی آپ کہتے تھے یا فائل سٹور کرنی ہے فائل سٹور کرنے والی جو چیز ہوتی تھی وہ فائل سسٹم کے اندر موجود سٹورج کی لائیبریری کو کال کروا کے اپنا کام کر لیتی تھی آپ اس کو صرف جو پروگرامنگ کرتے ہو نا تو فائل کا نام دیتے ہو اس کا بات دیتے ہو اس طرح کر کے ایک دو میں ہونی ہے اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی جو لنک لائیبریریز ہیں وہ یوز کرتے ہیں ان کی اندر جو موجود فنکشن تھے انہیں یوز کیا رہتا تھا اب ہوتا یہ تھا کہ وہ جو سٹیٹسٹیکلی لائیبریریز ہوتی تھی جب آپ کا پروگرام کمپائل ہوتا تھا تو اس لنک لائیبریری کے ان فنکشن کی جو آپ نے کال کی ہیں ان کی کوپی اٹھا کے آپ کے پروگرام کے اندر ویرچول میمری کے اندر اس کو سٹور کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کیا جاتا تھا جب آپ کا فنکشن کال ہوتا تھا اس کے بعد ڈائنیمیکلی لائیبریریز والا تھوڑا سا کنسیپٹ چینج ہوا ہے کہ یہ والا کام کمپائل ٹائم پہ ہوتا تھا سٹیٹسٹیکلی لنک والا ڈائنیمیکلی لنک والے کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا آپ کی اپلیکیشن لوڈ ہوتی ہے مرم میں اس ٹائم وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس ٹائم وہ جا کے ان ڈائنیمیکلی لائیبریریز کے ڈیفرینٹ طرح کے فنکشن کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتی ہے اور کنیکشن بنانے کے بعد وہ کام کر لیتی ہے تو ہوتا کیا تھا اس کے اندر کہ نارمل لائیبریری کی جو کال ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی انٹرپوزیبل لائیبریری میں کہ آپ کا اپلیکیشن پرگرم رن کر رہے ہیں اب وہ یہاں پہ سٹوریج کا کوئی فنکشن فور اس کا نام ہے اگزیمپل کے دور پہ اس کو کال کرواتا ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ یہ جو کال جاتی ہے اب یہ آپ کا آپ کا لکھا ہوا پرگرم ہے جو یہ والی سائٹ ہے ٹھر ہمیں لیتے ہیں یہ جو یہ ہے یہ آپ کا بنایا ہوا رائٹ کیا ہوا پرگرم ہے اس کے اندر یہ آپ نے ایک سسٹم کال ایشو کی کال فو اب یہ گیا یہ سسٹم کی شیرڈ لائیبریری میں گیا وہاں پہ جا کے سرچ مارا کے فنکشن فو کا ہے اس کو پتہ جلا فنکشن فو یہ ہے تو اس نے اس کو ایکزیکیوٹ کروانا شروع کیا یہ ایکزیکیوٹ ہوا اس نے جو بھی آپ کا کام تھا وہ کر دیا اور کام جب اس کا ختم ہوا تو اس کے بعد اس نے واپس یہاں پہ ایک انٹرول یہاں ریٹن کر دیا اور آپ کا پرگرم پرگرم کاؤنٹر یہاں سے آن بڑھ آگے ایکزیکیوٹ ہونا شروع جائے گا تو یہ آپ کی جو ہے نارمل لائیبریری کال کی ٹکنیک ہوتی ہے اچھا آپ انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی انٹر پوزیشن والا کام جب اس کے اندر ڈالا تو ایکچولی ہوا یہ یہ فنکشن کا نام بھی فو تھا تو انہوں نے بھی ایک اور فنکشن آڈیٹنگ کے حوالے سے بنا لیا جس کا نام تھا فو تو یہ اپنے آپ کو پوز کر رہا تھا کیسے میں ہی فو ہوں حالانکہ ایکچولی وہ فو نہیں تھا اب ہوگا یہ کہ جب آپ کا وہی اپلیگیشن پروگرم جب کال کرے گا فو کو تو وہ کال جائے گی تو یہ اس کو پہلے انٹرپوزیبل اس کو پہلے انٹرپر مطلب اس کو ہک کر لے گی اس کو پہلے پکڑ لے گی اس کال کو اور یہ اپنا والا فنکشن فو اپنے اس کے آگے کر دے گی یار یہ والا وہ فنکشن فو ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہو جو کہے گا اوکے فائن تو یہ اس کو ایکزیکیوٹ کر راشو کر دے گا اب اس کے شروع میں کیا ہوگا اس کے شروع میں وہ لاغنگ کی روٹین لکھی ہوگی کہ یار لاغ کرو یہ والا اپلیگیشن پروگرم تھا اتنے بجے چلا تھا اتنے بجے اس میں فو کو کال بھیجی ہے اور یہ یوزر اس وقت لاغن ہوا ہے اور یہ والا کمپیوٹر ہے جس پہ بگرم چل رہا ہے اس طرح کی سارے ڈیٹیل انفرمیشنیں لاغ کرے گا لاغ کرنے کے بعد اب یہ اصل والے فو کو کال بھیجوا دے گا ابھی جب کال فو کرے گا تو یہاں سے اٹھ کے ایکشلی شیرڈ لائبریری کے اندر جو فنکشن فو ہے اس کو کال جائے گی وہ ایکزیکیوٹ ہوگا وہ ایکزیکیوٹ ہوتے کے بعد جب وہ ریٹرن کرے گا کنٹرول یہاں پہ اپنے کالیگوں کی جس سے کال کیا تھا وہ یہ اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ کرے گا کہ اس ٹائم پہ کال کیا گیا تھا وہ اس نے رائٹ کر لیا ہوگا اب یہ واپس لوگ کرے گا کیا اس ٹائم پہ وہ کال واپس آئی سی ہے اتنا ٹائم لیا تھا فو فنکشن نے ایکزیکیوٹ ہوتے میں یہ ڈیٹیل ڈھال کے اب یہ جو اٹھا کے کنٹرول کر دے گا واپس آپ کے اصل پرگرم کو اور یہاں سے پرگرم کاؤنٹر جو ہے آپ کا یہاں سے آنورڈ دوبارہ ایکزیکیوٹشن شارٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کا آپ کا انٹرپوزیبل لیبریری کا وہ تھا اب اس کے اندر اس کی پرگرمینگ اگزیمپل دی بھی ہے کیا یہاں پہ آپ کا وہ جو ہے نا اس کا فنکشن وہ جو وہ کالا فنکشن ہے وہ ڈیفائن ہوا تھا یہ انٹرپوزیبل والا کہ یار یہ سٹی آر کوپی سٹرنگ کوپی کی کمانڈ اگر ایکزیکیوٹ ہوئی تو اس نے یہاں پہ آڈٹ کی کال سٹارٹ کی یہاں پہ اس نے آڈٹ والے فنکشن آہ کو کال کیا آڈٹ فنکشن نے وہاں پہ ڈیڈیل ڈالی گیا یہ لوک اپ کمانڈ اگزیکیوٹ ہوئی تھی جس کا نام یہ تھا اس کے ادھر یہ ڈیٹا تھا اس کے بعد اس نے اس کے جو لیول ہے اس کا نام ورننگ کر دیا اور ورننگ جو اپنے نہیں دیکھا تھا فیسیلیٹی اور سیوریٹی لیول تو سیوریٹی لیول اس نے ورننگ کر دیا اور اس کے اندر جو اس کا ٹائپ تھا فیسیلیٹی کا ویسٹی آر سی پی وائی ڈال دیا اس کے بعد اس نے اس کا ڈیٹا ڈال لے اس کے بعد اس نے ایکچولی فنکشن کو کال کیا یہاں پہ وہ ایکچول فنکشن کال ہو رہا ہے ایکچول فنکشن یہ والا تھا یہ والا اور اس کو کال کرتے ہوئے اس نے پھر آگے اپنا کام کیا اور وہ کر دیا تو یہ انٹرپوس لائبریری کی ایکزیمپل ہے کہ ایکچول فنکشن سے پہلے یہ انٹرپوس لائبریری والا فنکشن پہال ہوتا ہے یہ اپنی آڈڈٹ کی چیزوں کو کبھر کرتا ہے اور جب آپ کے آڈڈٹ کی چیزیں ساری انٹری شنٹری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ایکچول فنکشن کو وال کر کے اپنا کام کر کے آپ کو وہ وہ واپس کر دیتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز تھی ڈائنامک بائنری ری رائٹنگ اس کے ادر کیا ہوتا ہے کہ آپ بجائے کے بیچ میں ایک 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 نیا فنکشن ڈالیں اور نیا فنکشن اس کے طرح وہ کریں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس فائل کے اس فنکشن کی کاپی بناتا ہے اس کاپی کے اندر اپنا چھوڑا سا چینج لے کر آتا ہے جس کے طرح آڈٹ کی ٹیکنیک اس کے اندر ڈال جاتی ہیں اور وہ ایکزیکیوٹ کرنا شروع کر جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سسٹم کے اوپر باقی پروگرام ہے جو اسی شیئر لائبریری کو یوز کر رہے ہیں وہ تو اوریجنل وریان کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ والے نا وہ بیچ میں وہ جو اس کی موڈیفیکیشن ڈالی ہوتی ہے مدب آپ دیکھو نا ہر چیز کو تو آڈٹ نہیں کراتے آپ اس میں سے کچھ 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 چیزوں کو آڈٹ کرا رہے ہوگے تو ہوگا یہ کہ وہ جو وہ جو باقی کے پروگرامز ہیں وہ اپنی 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 اوریجنل فارم میں اس 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 والے شیئر لائبریری کے فنکشن کو کال کرتے رہیں گے کیونکہ جبکہ آپ والے کیس میں کیا ہوگا یہ پوسٹ کمپیلیشن ٹکھنیک ہوگی ڈائنمک بائنوری ری رائٹنگ کی یہ کیا کرے گی کہ یہ لو ٹائم کے اوپر اس والے اس والے فنکشن کا میموری ایمیج اٹھائے گی اس کے اندر چینج کر دے گی اور چینج کرنے کے بعد اس کے مطابق ایکزیکوشن سٹارٹ کر دے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ چونکہ چینج والے میموری ایمیج پہ کام کر رہے ہوگا آپ کا پروگیم تو وہ آڈیٹنگ والے بھی اس کے اندر روٹینز ڈال دے گا اور وہ ایکزیکوشن کرواتا رہے گا جبکہ باقی کے باقی کے جو اپلیکیشن ہیں جو کہ اسی شیئر لائبریری کو کال کر رہی ہوں گے بٹ ان کو وہ لگن فنکشنلیٹی نہیں چاہیے تو جو اوریجنل سسٹم کا ایمیج ہے اس اس کو کال کر کر اس کو ایکزیکوشن کرواتی رہیں گے اور وہ جب اس کو کروائیں گے اوریجنل والے فنکشن کو دوزار ہے ان کے کیس میں وہ لاغنگ نہیں جاری ہوگی جبکہ آپ والا چونکہ موڈیفائیڈ بائنری مش کو لوڈ کروا کے اس کو یوز کر رہے تو اس والے جب آپ کے اپلیکیشن کا کوئی ایونٹ کروگا تو وہ آٹومیٹکلی لوگ سائٹ پہ جانا شروع ہو جائے گا اس کے لیے دو طرح سے موڈیول ہوتے ہیں ایک ہے لوڈیبل کرنل موڈیول لکم ہے اور ایک مونیٹرنگ ڈیمن ہے تو یہ لوڈیبل موڈیول جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لوڈ اور ان لوڈ ہوتے ہیں ڈیمانڈ ایس پر یور اپلیکیشن ریکوائرمنٹ جیسی آپ نے ایک انپلیکیشن کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق وہ لوڈ ہو کر آپ کی وہ جو لوگنگ والی ایکٹیویٹی ہے وہ ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کی اب انہوں نے آگے وہ ایکزیمپل دی ہوئی ہے کہ آپ کا سب سے پہلے جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ کسی فنکشن کو انوک کرواتی ہے ایکزیگیوٹ کرواتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے کرنل موڈیول کے پاس کرنل موڈیول جو ہوتا ہے وہ مونیٹرنگ ڈیمن کو نوٹیفائی کرتا ہے یہ دیکھون پہلی والی تھی ہماری اگزمپل تھی لوڈیبل کرنل موڈیول والی وہ تو یہ ہو گیا کہ آپ کا وہ یہ در سے لوڈ ہو گیا موڈیول اس کے در سوڑی سے اپنے چینجز کرتی ہیں اور آپ کے اپلیکیشن اس والے خاص موڈیول کو کو یوز کرتی جا رہی ہے اب کیا ہو رہا ہے مونیٹرنگ ڈیمن مونیٹرنگ ڈیمن کیا کرتا ہے یہ اس طرح سے گام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن نے کال کیا کرنل کی وڈیول کو اس نے نوٹیفائی کر دیا مونیٹرنگ ڈیمن کو مونیٹرنگ ڈیمن کیا کرتا ہے کہ یہاں سے آڈٹ کی لیبریری اور پیچز کی لیبریری کو کال کرواتا ہے اور کال کروانے کے بعد جو بھی اس کی جو یہ نوٹیفیکیشن گیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے گینس ٹائم سٹیم کی انٹریز کر دیتا ہے لاغ وغیرہ کے حوالے سے اور پھر اس کی جو ایکچول ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس فنکشن کو اس نے کال کیا ہوتا ہے اس کو فلفل کرنے کے بعد وہ ڈیٹیل اپلیکیشن کو واپس بھی جوا جاتا ہے اور اپلیکیشن سمجھ جات کیا کہ یار جو کام میں نے جو سسٹم فنکشن کو کال کیا تھا وہ اکر ہو گئی ہے جو میں نے اسے کام کہا تھا وہ ہو گیا ہے میرا اس کے بعد ہے یار اب آپ نے یہاں پہ آکے آرڈٹ ہم نے دیکھا آرڈٹ ٹریل کا ارکیٹیکچر کیسے ہوتا ہے پھر آرڈٹ ٹریل کو ایمپلیمنٹ کیسے کی جاتا ہے پھر اس کی ایکچولی لاغنگ کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہی ساری چیزیں دیکھ لیں اب ہمارے پاس اس لیول تک پہنچ گیا ہے پیچھے آرڈٹ ٹریل اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں یا ہمارے سرورز میں یا ہمارے پورا جو ڈومین انوارمنٹ ہے کو انٹرپائز لیول کا پروڈکشن انوارمنٹ ہے اس کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آرڈٹ ٹریل کے گیس اس کو انیلیسز بھی کرنا ہے اگر انیلیسز نہیں کریں گے تو آرڈٹ ٹریل کلیکٹ کرنے کا فائدہ ہے ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ اس آرڈٹ ٹریل میں سے ہم ملیرابلٹیز کو ایدنٹیفائی کریں دیکھیں کہ اس کے در کیا کیا گربڑا ہی نہیں ہے اور اس کو دیکھیں تو اس کام کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آرڈٹ ٹریل انیلیسز یہ مختلف پروگرام پروسیجرز ہوتے ہیں اور یہ مینولی بھی ہو سک ہوتی ہے تینوں طرح سے ہوتی ہے اچھا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس آرڈٹ ٹریل کو چیک کریں اور دیکھیں اس میں کوئی ملیشس ایکٹیوٹی تو پرفارم نہیں ہو رہی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو یا اس سوفیر کو جو کہ یوز ہو رہا ہے اس کے لیے اس کو کونٹیکس کا پتا ہونا چاہی ہے کہ یہ جو لاغ انٹریز نہیں کیوں لی گئی ہیں اور ہم اس میں سے کیا چیز نکالنا چاہ رہے ہیں ہماری ریپائرمنٹ کیا ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی مل کس وہ آپ کے دیٹیوٹر کے لاغ میں سے ویڈیوٹر میشن آ رہا ہے ویڈیوٹر کے راک بھی ایک کلائنٹ کا لاغ بھی ہوتا ہے تو آپ نے کس ایریا کو کرنا ہے اپنے ریکوائیڈ انفرمیشن نکالنے کے لیے جساں اگر آپ نے یوزر کا لاغن کے ایونٹ کو چیک کرنا ہے کہ یہ یوزر کب کب لاغن ہوا تھا تو اس کے لیے آپ دارے سرور کا لاغ اور کلائنٹ کا لاغ چیک کروگے لاغن والا لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہمارے سسٹم پہ کب کب اس کو ریموٹلی ایکسس کیا گیا ہے اس صورت میں آپ پھر آپ نیٹورک والی جو لاغس آ رہی ہیں جو آپ کے راوٹر سے آ رہی ہیں کہ آپ کے فائر وال سے آ رہی ہیں آپ ان ان کو چیک کرو گے کہ وہاں پہ جا کے چیک کرو گے کہ اس سسٹم کے آئی پی کے اوپر کب کب لاغن کی گئی ہے تو وہ اب آپ کونٹیکس کا پتہ ہوگا تو آپ ریلیوٹ جگہ پہ جا کر چیک کر سکو گے اگر آپ آئی پی ایکسس والا لاغ اگر اپنے سسٹم کے ایونٹس میں دیکھتے رہو گے تو وہاں سے شاید آپ کو نہ مل رہا ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ یوزر ڈیم کا لاغن جو ہے کہ اس یوزر نے کتنی بار فیڈ لاغن کیا اگر وہی چیزیں آپ جا کے نیٹورک کے لاغ میں شروع کر دوں تو وہاں سے نہیں آپ کو ملے گی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی انفرمیشن کو میں نے کون سے والے لاغ کو ایکسپلور کر کے وہاں پہ سے تلاش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کی آرڈیٹ فائل کے جو لاغ ہوتا ہے ہم نے پہلے دیکھا بھی تھا اس کے اندر کافی سارا پرین ٹیکس بھی آ رہا ہوتا ہے اور کچھ کوڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کوڈ کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو مینولی آٹومیٹکلی پہلے کنورٹ کرلو ٹیکسٹوال فارم میں جانا وہاں پہ اگر ون زیرو ٹو لکھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ون زیرو ٹو نمبر ایمٹ جو ہوتا ہے ونڈوز کے ایمٹ میں تو کس چیز کو شو کرتا ہے تو ون زیرو ٹو کا مطلب میں اگزمپل دے رہا ہوں کہ اگر وہ یوزر لاغ آف ہے تو ہمیں اگر پتہ ہوگا تو ہم پھر اس کے حساب سے ریلیونٹ ایمنٹ کے اوپر فیلٹر لگا سکیں گے کہ مجھے اگر میں یوزر کا لاغ آف دیکھنا ہے کہ کونسا یوزر کب کب لاغ آف ہوئے تو پھر میں وہاں پہ فیلٹر ماروں گا کہ مجھے صرف ون زیرو ٹو والے ایمنٹ دکھاؤ تو پھر میں مجھے جو سامنے نظر آ رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ ہوں گے کہ کب جب جب لاغ آف ہوا ہوگا اگر مجھے ان کوٹس کی بارے میں انٹرسینڈنگ نہیں ہے تو پھر تو میں کبھی بھی صحیح طرح سے لاغ ان کے انیلسز نہیں کر سکوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیزیں کیا جاتا ہے کہ یار آپ کا جو جو دو باتیں ہوتی ایک کیا کہ آپ کا جو لاغ ہے وہ ریویو گریجولی ہونا چاہیے ریگولرلی ہونا چاہیے اور وہ کرنے کے بعد آپ ایک بیس لائن اپنے سسٹم کی بنا کے سیٹ کرتے ہوگی اور یہ میرے سسٹم کا نورمیل بیہیویر ہے اس کے بعد پھر آپ ایب نورمل بیہیویر کے اوپر بھی منٹرنگ کروا سکتے ہوگی اور آپ کہتے ہو کہ یار جسے میں میں نے کہا تھا کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ شجیرہ جو ہے وہ فور دیمپل ہفتے میں ایک ہفتے میں اس کے تین سے چار بیٹ پاسورڈ یا رونگ پاسورڈ کے اٹیمپس ہوتے اگر کسی دن اس کے پندرہ یا بیس یا سو آنے شروع ہو جائیں رونگ پاسورڈ کے اٹیمپس تو وہ مجھے پتہ چل دائے گا کہ یار یہ تو اس کا بیہیویر میں ہی ہے اس کا تو بیہیویر جو ہے تین سے چار پر ویک ہوتا ہے رونگ اٹیمپس اس کے اگر ایک ہی دن میں سو یا پچاس آرہے ہیں رونگ اٹیمپس تو اس کا مطلب ہے کہ یار کوئی چکر ہے کوئی گربڑ ہو رہی ہے تو اس کا بیہیویر انیلیسس کو مانیٹر کرتے ہوئے بھی ہم کسی تریٹ کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بندہ شجیرہ کے یوزر اور پاسورڈ کے ڈیفرنٹ کمبینیشن لگا لگا کے ٹرائے مار رہا اور لوگ ان کرنا ہے کیونکہ اگر شجیرہ ہوتی تو یہ تو اگزیمپل دے رہا ہوں کہ اس کا تو ہمارے پاس جو بیہیویر آ رہا تھا وہ تو نورویل بیہیویر ہے تھا کہ ہفتے میں تین سے چار اس کی جو رونگ انٹریز آتی ہیں باقی ہر ٹائم میں بلکل صحیح لاغ ان کرتی ہے پہلی پہلی ٹیمٹ میں ہی لاغ ان ہو جاتا ہے اس کا پاسورڈ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آڈٹ کا جو ٹریل ہوتے ہیں اس کو آپ ملٹیپل طریقے سے یوز کر سکتے ہو کون کون سے طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایونٹ اکر ہونے کے بعد کہ آپ کی سسٹم میں کوئی ہیک ہو گیا کوئی گربڑ ہو گئی میرے سسٹم میں گربڑ ہوگی تو آپ کے باہت کہتے ہیں چیک کرو کہ کیسے ہوئی ہے نا تو پھر آپ جا کے آڈٹ ریل کھلتے ہو اور اس میں سے چیک کر کے اس ایونٹ کے بارے میں انفرمیشن کلتے اور دیکھتے ہو کہ یہ گربڑ کیسے ہوئی ہوگی تو یہ ہوگی کہ پوسٹ ایونٹ آپ آڈٹ ریل کو ریویو کرتے ہو ایک ہوتا ہے کہ آپ پری آڈٹک ریویو کرتے ہو کہ آپ کہتے ہو ہم نے ہر منڈے والے دن پچھلے پورے ویک کا آڈٹ جو ریویو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس پورے ویک میں کوئی ایشو ایشو تو نہیں ہوا تو دوسرا لیول ہو گیا تو آڈٹ ریل آفٹر ایونٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی سلو اور لیزی پرفارمانس ہے کہ جب کبھی کو گربڑ ہوئی تو ہم دیکھیں گے ورنہ بس آڈٹ ریل بنائی جو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی طرح فاسٹ جو ہوتی ہے تھوڑی سی ایکٹیو جو ہوتی ہے لیزی نیس اس میں کم ہوتی ہے وہ پری آڈٹک ریویو ہوتا ہے کہ آپ ہر ہفتے دیکھ لیتے ہو تو اگر آپ کو اگر آپ کا کوئی ایونٹ ٹیوزڈے والے دن ہوا تو اب اس کا پتہ آپ کو منڈے والے دن لگے گا جب آپ پری آڈٹک ریویو کرو گے ٹھیک ہے اور تیسری ہوتی جو بہت crucial سسٹم ہوتے ہیں جو بہت سکیور سسٹم میں ہوتے ہیں اس میں ریل ٹائم میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے یہ ریل ٹائم پر منٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے آڈٹ کے ریویو کرنے کے تو ریویو کرنے میں کیا کہ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ آڈٹ ریکورڈ کو چیک کر رہتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یار آپ کے اس سسٹم پہ کیا کیا ایکشنز ہوئے ہیں کس کس رسورس کو کب کب ایکسس کیا گیا ہے اور وہ ایکسس اثرائیس تھا کے رہی تھا کسی طرح کا کوئی اب نارمل بیہیویر تو نہیں ہوا کوئی ملیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی کوئی ڈیٹا بریش تو نہیں ہوا ہمارا ہمارا کوئی ڈیٹا یہاں سے کہیں اور کوپی تو نہیں ہوا اگر ڈیٹا کوپی کی کوئی ایمنٹس آ رہے ہیں تو دیکھو کہ وہ کوپی اثرائیس تھی کیا نا اثرائیس تھی اگر تو اثرائیس تھی تو پھر تو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ایک ڈیٹا کوپی کروانا تھا تو اس نے پقیاد ہے اپرویول لے کے کروائے اور ہمارے سسٹم میں اس کی نالج مجود ہے کہ یار ہے ڈیٹا کوپی ہوگی ریکویسٹ آئی بھی ہے ایک ہوتا ہے کہ ویسی ڈیٹا کوپی ہوگا تو پھر آپ چیک کرو گے کہ یار اس یوزر نے ڈیٹا کوپی کیا ہے تو یار اس کو اس نے سرائیزیشن لی نہیں ہے پہلے پریئر اپرویول لی لی ڈیٹا کوپی کرنے کی تو اس نے کون سا ڈیٹا کوپی کیا گیا کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے کو ٹریٹ سیکرٹ چھوڑی کر کے اب یہ جو ہے نا لیک کر رہا ہوں ڈیٹا کو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کی وہ ہوتی ہیں اور یہ جو ہوتی ہیں میں ٹائم کے اوپر سورس پہ فریکونسی پہ میں کہتا ہوں کہ آپ شام کو تین سے پانچ بجے تک کہ مجھے ڈیٹا دکھائیں گو کہ مجھے شک پڑ ہے کہ تین سے پانچ بجے کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے یا میں سورس کے اوپر کر سکتا ہوں کہ میرے فلان کمپیوٹر ہیک ہوا تھا تو مجھے اس کمپیوٹر کے جتنے بھی میسیج ہے وہ سارے کے سارے دکھا دو یا مجھے فریکونسی کے اوپر میں بیس کر لیتا ہوں مجھے یہ دکھاؤ کہ حمدہ کے اس ویک میں کتنے نمبر آف رانگ اٹیمٹس آئے ہیں پاسورڈ کیا کہ اس نے یوزرین پاسورڈ انٹر کیا لیکن پاسورڈ رانگ تھا فورگوٹر ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے اس کی بیس پہ آپ آڈٹ کے اوپر جیسا کہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ آپ سسٹم کی بیس لائن منا سکتے ہو اور اس بیس لائن کی بیس پہ پھر آپ اب نورمل بیہیور ڈیڈکشن کر سکتے ہو کہ پہلے تو اس طرح سے یہ یوزر بیہیو کرتا تھا تو اب اگر اس کے بیہیوئر میں فرق آکے تو یہ نہ ہو کہ یہ وہ یوزر نہ ہو یہ کسی نے اس کا پاسورڈ چرا کے وہ لاغ ان کرنے کی کوشش کر کے اب آکے سسٹم کا اقساس کر رہا ہو تو بیہیوئر کے نوملی اس کو ڈیڈیکشن کے اوپر ہی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ لیول آف سکیورٹی ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز کے اوپر بھی آپ اپنا ریویو کر سکتے ہو کہ یار مجھے وہ سارے ایونٹس دکھاؤ جو کرٹیکل لیول کے ہیں تو میرے سامنے سارے کرٹیکل لیول میچر کے ایونٹ آ جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ اچھا یار یہ بار بار رکھر ہو رہا ہے تو اس پر اس کو گربت دونی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے بہتر میں اس سیکشن کے آخری سلائیڈ ہے اس کو پر اگلے سیکشن ہو کہ یار یہ مجھے شک پڑھا ہے کہ یہ ایونٹ اکر ہوا ہے یا آپ اس پر بیس لائن ڈیفائن کر سکتے ہو کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے اپنی سسٹم کی ورکنگ بیس لائن ڈیفائن کر دی کہ میرا سسٹم کی جو بیس لائن ہے وہ یہ یہ اور یہ ایسے سے پر فارم کرتا ہے اب اس بیس لائن سے ہٹ کے جو بھی اب نارمل یا انیویل ایونٹ اکر ہوگا یا کوئی نیا پیٹرن آپ کے سامنے آئے گا جو کہ نارمل اس میں نہیں آرہا تو آپ اس کو ایڈنٹیفائی کر کے دیکھو گے اس کو پھر فرنس کے لیے انیلائز کرو گے کیا یہ سسٹم تو میرا نارملی اس طرح نہیں کرتا تو اس نے اگر اس طرح سے کیا ہے تو دیکھو کسی کسی نے اس کو ہےک تو نہیں کر لیا گا گھر پڑ تو نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر وینڈوئنگ ہوتی ہے وینڈوئنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک گیون سیٹ اف پیرامیٹر فارزبال گیون سیٹ اف ٹائم میں اگر یہ والا فیل اٹائمٹ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بروٹ فورس کر رہا ہے پاسورڈ کو پاسورڈ بروٹ فورس کیا ہوتا ہے کہ پاسورڈ کے جتنے بھی کمبینیشن پاسیبل ہو سکتے ہیں اس سارے لگانا ان میں سے کوئی نہیں کوئی تو لگے گا فارم میرا سسٹم کا اگر پاسورڈ اے بی سی ہے تو جو بروٹ فورس ہوتے اس میں کیا ہوگا وہ اے بے لگائے گا پھر اے بی لگائے گا پھر اے اے سی لگائے گا پھر اے بی اے لگائے گا پھر اے بی بی لگائے گا پھر اے بی سی لگائے گا تو میرا سسٹم اس کو ایک سی سے دے گا لیکن اب اتنی یہ ٹرائیاں کی ہیں تو اس سے پیشلی والی ساری ٹرائیوں میں تو فیل آ رہا ہوگا لگن کی کیا بروٹ فورس کا تو اگر میں ایسا کوئی فریکونسی بیس لڈ لگا دیتا ہوں کیا اگر ایک سسٹم میں ایک اتنی حد سے زیادہ ایک منٹ میں ریکویسٹ آتی ہیں فیل لاغن اٹیمٹ کی گیا اس نے لاغن کرنے کی ٹرائی کی لیکن فیل ہوا تو آپ اس کو لاغ کر لو کہ کیا پتا یہ کوئی بندہ بروٹ فورس اٹیک نہ کر رہا ہو کیا اور پھر کوریلیشن ہوتا ہے کوریلیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایون کو دوسرے سے کوریلیٹ کرتے ہو دوسرے کو تیسرے سے کوریلیٹ کر کے ایک انٹرپائیز لیول کا سنیریو لگاتے ہو جب آپ کے انٹرپائیز لیول میں کوئی بندہ آئے گا نا ہیکنگ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے نیٹور کے اوپر جو پیرامیٹر بھی ڈیوائسز لگی ہیں صاحب کی فائر وال ہے اس کو ہیک کرے گا تو جب وہ اس کو سکسیسولی ہیک کرنے گا تو پھر وہ وہاں سے آگے آئے گا وہ آپ کے راؤٹر کو ہیک کرے گا پھر وہاں سے آگے آئے گا آکے دیکھے گا آپ کے سرور کا بات کیا ہے تو اس میں ایکسس کرے گا آپ کے کسی سرور کو تو اب جب آپ کو ریلیشن کرو گے تو آپ فائر وال کے لگ کو اور اپنے راؤٹر کے لگ کو اور اپنے سرور کے لگ کو ان تینوں کو کرلیٹ کر کے پھر ایمن نکالو گے تو آپ کو چلے گا کہ اچھا یار یہ یوزر جو تھا یہ تین بجے آئے تھا تین بچ کے دس منٹ تک اس نے فائر وال بریک کر لی تھی پھر اس کے بعد تین بچ کے پدارہ منٹ پہ اس نے جو عنا راؤٹر کو بھی ہیک کر لیا اور پھر تین بچ کے تیس منٹ پہ اس نے سرور کے اندر انٹری دی روٹ سے لوگ ان کر لیا اس کا وضع ہے کہ اتنی دیر میں سے روٹ سے ہیکنگ کے موشش کی ہوگی تو تین بچ کے تیس منٹ میں اس کی ہیکنگ کامیاب ہوگی اور یہ جو ہے نا سرور سے اس نے ایک سس کر لیا پھر اس کے بعد سرور کے اندر سے یہ 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 کام کی ہے اس طرح سے کر کے آپ کی پوری نا ایونٹس کی کو ریلیشن بن رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈوائسز کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی سوال ہے ہیں بھئی شجیرہ آپ لوگ تو بہت مس کر گئے ہمدہ کافی ساری چیزیں چلو میں دیکھتا ہوں اس کی ریکارڈنگ کی ایویلیبیلیٹی کرنے کا کوئی پلائنگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو ہاں دیکھتے ہیں کچھ کر لیں گے بلکل ٹھیک ہے تو چلو ابھی ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے یہ والا سیکیورٹی انفرمیشن ایون پینیجمنٹ تو بیچ میں آپ کوئی اور بریک نہیں لیں گے اگر بیچ میں ڈسنیکٹ ہو بھی جاتا ہے بلپرز اگر لیکچر کے ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم اس کو فوراں سے ری جوائن کریں گے اور ری جوائن کر کے یہ والا ایون پس ہم پھوڑا سی رہ گیا ہم نے کوئی تین چار سلائیڈز رہ گیا ہیں ٹوٹل شاہید اس کے بعد ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے بعد آخری لیکچر ہوگا آخری لیکچر کافی اچھا ہوگا اور اس میں میں نے آپ کوئی کان بھی کھیشنے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ آپ کو پیپر کے بارے ہی بتانے تو وہ چیزیں بھی پھر اس وقت ڈسکس ہو جائیں گی اچھا اس کے بعد سیم کا سسٹم سیم کیا ہوتا ہے ابھی جک ہم نے جو دیکھا ہم نے دیکھا کہ بسکلی آرڈیٹ ریل کیا ہوتے ہیں ان کا آرکھٹیکچر کیا ہوتا ہے وہ کس کس طرح سے یوز ہوتے ہیں اور پھر کیے کیسے جاتے ہیں وہ اپلیکیشن میں آرڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے سرورز یا آپریٹنگ سسٹم آرڈیٹنگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب آرڈیٹنگ ہو جاتی ہے ٹریل بن جاتا ہے تو اس کی نیلیسیس بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سارے کام اب یہ دیکھو کس لیے امپورٹنٹ ہے اب آپ لوگوں نے سبجیک پڑھا ہے آپریٹنگ سسٹم کا آپریٹنگ سسٹم سب سے پائم ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیکنگ اٹیمٹ کا کیوں کہ جو آپ پر ایکچول ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کی ایکچول اپلیکیشن ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی سرور پر رن ہو رہی ہوں گی اور اس سرور پر آپریٹنگ سسٹم بھی رن ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ جب آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کر رہے ہوتی ہو تو آپ نے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے لاغنگ فنکشن کا بھی اجراہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی اپریٹی ڈالنی ہوتی ہے کہ وہ لاغنگ کر سکے اور اگر اس میں ڈیلی ہوئی ہے جیسے آپ لوگوں کے پاس سبیلہ آپریٹنگ سسٹم میں ڈیلی بھی بھی ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے سسٹم کے اندر سے لاغنگ کیسے نکالنا ہے اور پھر اگر آپ کو اپلیکیشن ڈیزائن کر رہے ہو اپریٹنگ سسٹم ڈیزائن نہیں کر رہے تو اس اپلیکیشن سسٹم کو دھرو اپریٹنگ سسٹم لاغنگ کا ڈیٹا کیسے جنریٹ کروانا ہے یہ سارے معاملات آپ کو تھوڑی بہو سمجھ ہونی چاہیے تاک کہ کل کلانگ ہوگا کوئی سکیورٹی انسیدنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی آرڈی ٹریلز کو سٹڈی کر سکو اور سٹڈی کرنے کے بعد یا آپ کو اٹلیس پتا ہو کہ اس کی کہیں نہ کہیں پہ کوئی ٹریل جا رہی ہوں گی میں نے ٹریل کو کھولنا ہے ڈیٹیک کرنا ہے انیلائز کرنا ہے اور پھر اپری ایکشن لینا ہے اور یہ لاؤکنگ جو ہے نا یہ ہمارا وہ پانچمہ پارٹ ہے دیکھو ہم نے سب سے پہلے دیکھی confidentiality of the system پھر ہم نے دیکھی integrity of the system پھر ہم نے دیکھی اس کی availability of the system ٹھیک ہے پھر ہم نے اتھرائزیشن اور اتھینٹیکیشن پہ ایک لیکچر پیچھے لیا تھا جس میں ہم سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کے رائٹس وغیرہ کو discuss کرتے تھے ایک سبجیکٹ کو کس کے سبجیکٹ کے اوپر رائٹ ہے اور کیا رائٹ ہے دو اتھرائزیشن اور اس حوالے سے آرات ایکسس کے والے سے اب اپنے رائٹس کی صحیح ڈیفائن کر دی ہے اب اگر کوئی بندہ اپنے رائٹس سے تجاوز کرتا ہے اور اس کو ایک چیز کا رائٹ نہیں ہے لیکن اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اب آپ کا accountability میں آجائے گا جو ہماری پانچمہ پراپرٹی تھی میں نے کہا تو نا کہ شروع میں ہماری جو تین main ہوتی ہیں cia confidentiality integrity اور availability اور دو ایکسٹرا ہوتی ہیں ایکسٹرا سمراد یہ ان کا مطلب تھوڑا سا less important ہوتی ہیں بہت وہ بھی بڑی important ہوتی ہے ایک authorization اور accountability تو یہ جو بسکلی آج کا جو ہمارا سارا لیکچر ہے accountability portion کو cover کر رہا ہے کہ آپ audit trail کی مددسیہ accountability کو identify اور verify کرتے ہیں تو یہ ہمارا آخری تین چار سلائیڈز رہ گئی ہیں security information and event management کے اوپر اب ہم نے کام دیکھے نا ان کو manually کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب اتنے سسٹم ہے اگر آپ پانچوں سسٹم لگے میں تو پانچوں سسٹم کی audit trails کو کسی دیکھو گے اور ریلائز کرو گے اور اس میں سے کوئی گربر نکالو گے اور یہ کرو گے تو اس کام کے لیے سیم سسٹم ہوتے ہیں سیم سسٹم کیا ہوتے ہیں ایک centralized logging software package ہوتے ہیں اور جو بہت complex and syslog syslog تو صرف collection collection اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے کہ proper package ہوتے ہیں بڑے heavy duty ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو آپ کی audit trail collection اور اس طرح کی services آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کے اندر configuration کر دیتے ہیں جتنے سسٹم ہوتے ہیں ان کو set کر لیتے ہیں اور یہ ان سارے سسٹم سے log اٹھاتے ہیں اس کو اپنے پاس store کرتے ہیں خاص طرح کے format میں اور اس کے بعد اس پہ analysis بھی run کرتے ہیں اور analysis رن کرنے کے بعد آپ کو اس analysis کے اوپر alert یا possible issues آ رہے ہوں تو وہ detect کروا کے آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ یار یہ دیکھو مجھے شک پڑھا ہے کہ یہاں پہ یہ گر بڑھا رہی ہے اب اس کے لئے دو configuration approaches use ہوتی ہیں سیم کے سسٹم کے اندر کون کونسی ایک ہوتی ہے agentless اور ایک ہوتی ہے agent based agentless میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیم کا server ہوتا ہے زیارہ سیم جو ہوتا ہے وہ server بھی انسٹال ہوا ہوتا ہے software اس کا client side کی اوپر host side کی اوپر جو آپ کی client's computer میں ان کے اوپر کوئی agent install نہیں ہوتا وہ ان سے directly connect کرتا ہے وہاں سے syslog کے through data اٹھا لیتا ہے data اٹھانے کے بعد اپنے بس store کرتا ہے اور store کرنے کے بعد اس کو process کرتا ہے اور process کر کے اس میں سے دیکھتا ہے کہ کوئی event بغیرہ اس طرح کیا کرتا ہے اس کا کوئی agent client site بھی انسٹال نہیں ہوتا جبکہ agent based میں کیا ہوتا ہے کہ ایک agent program جو ہوتا ہے ایک تو آپ server install کرتے ہو اور پھر ہر client کے اوپر جو آپ کے network کا part ہوتا ہے اس کے اوپر اس سیم سسٹم کا ایک agent install کرواتے ہیں ایک چھوٹا سا package install کرواتے ہیں وہ کرتا کیا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے main server seam server سے connect کرتا ہے اور اس کو update کرتا رہتا ہے اس اپنے والے system کے اوپر ہونے والے ہر event کے تھوٹھ اور پھر یہ دونوں مل کر جو ہے correlation اور ساری activities perform کرتے ہیں اور اگر آپ کا seam server سمجھتا ہے کہ یہ والا جو میرا computer ہے یہ hack ہو گیا تو اس کو وہ agent کے تھوٹھو تھوڑی در گئی network سے disrupt کر دیتا ہے تاکہ وہ hacking کا یا اگر اس میں کوئی وائرس نظر آ گیا ہے تو وہ چیزیں مزید نہ پہل سکیں اور اس کے علاوہ بھی ساری کافی ساری aggregation اور ڈیٹا کی sys logs کی آپ اس میں communication وغیرہ جو ہے وہ بھی اس agent کے طرح ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دو طرح سے approaches ہوتی ہیں اس کی implementation کی ٹھیک ہے اب seam software کی main main تین چار خوبیاں شبیاں لکھی ہیں اور میرے خیال میں یہاں پہ ہماری آخری slide ہے یہ کیا کیا ہیں یہ کہتے ہیں کہ seam software is able to recognize a variety of log format اس کا سب سے بڑا فائزہ تو یہ ہے کہ آپ کی window ہے android ہے آپ کا linux ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ان ان سب کے logs کے format کو understand کر لیتا ہے تو آپ کو یہی شو نہیں ہوتا کہ آدھے log آپ کے windows مشینوں سے آرہے ہیں آدھے linux سے آرہے ہیں تو آپ کو کیسے understand کریں دونوں کا اپنا اپنا format ہے seam جو ہے ان سب کو اٹھا کے لیا test understand بھی کر لیتا ہے اور پھر اپنے format میں اس کو manage کر لیتا ہے including those for a variety of OS security software application server and even physical security control devices such as readers badge readers وغیرہ badge readers ہوتے ہیں وہ جو آپ کے card readers ہوتے ہیں identity card readers ہوتے ہیں تو اس طرح کی دیکھو نا different operating system different security software different application servers اور different physical machine ان سب کے audit کے format کو یہ understand کر لیتا ہے اور سارے کو مغوا لیتا ہے اپنے پاس اس پر analysis run کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہر چیز کو الگ الگ سبجنا پڑے گا تو یہ seam software آپ پر کام آسان کر دیتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جتنی بھی جو various طرح کی log entries آئی ہیں ان سب کو الگ الگ format سے اٹھا کے ایک format میں لے آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو store کر لیتا ہے اپنے پاس تو کیا ہوتا ہے جو different طرح کی دیکھو نا ہو سکتا ہے linux کے اوپر time پہلے آتا ہو windows کے اوپر time بعد میں آتا ہو جو badge والا card reader ہے وہ سب سے end میں time ڈالتا ہو اپنے log میں تو یہ سب کو اٹھا کے time کی entry ایک جگہ پہ ڈال دے گا کسی کی جو پچھے ہے اس کو پہلے لے آگا جس کی پہلے ہے اس کو end میں لے جائے گا اب ایک format میں لے آگا ہے وہ اگر آپ سے relevant نہیں ہے extra چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو وہ ختم بھی کر دیتا ہے تاکہ آپ کے پاس filter whoever data ہے extra جو fields وغیرہ ہیں جس کی آپ کو requirement نہیں ہے آپ کے login کے لیے یا analysis کے لیے اس کو اس میں سے اڑا دیتا ہے log میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ analyze کرتا ہے اس data کو multiple log sources سے جو اس کے پاس آیا ہوتا ہے اس کے اندر event کے اوپر relation statistical analysis کرتا ہے log entries کے اوپر اس کے بعد priority بغیرہ اور significant event بغیرہ اس کو الگ الگ fit rise کرتا ہے classify کرتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے configure کیا ہوئے تو اس کے response بھی generate کرتا ہے جیسے میں نے example دیا کہ کسی system میں سے virus آ رہا ہے تو system temporarily اس کا network access block کر دے تاکہ وہ virus باقی network پہ نہ پھیل سکے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا جی وی وہ بھی ہوتا ہے اگر آپ نے کسی اپنی application کے اوپر کوئی audit implement کرنا ہے تو interposable library کی ترہو آپ کام کیسے گرتے ہو کی ہے پھر آپ audit کو review کیسے گرتے اور end میں ہم نے دیکھا سیم کے software کو تو یہاں تک کوئی اگر آپ کا question ہے تو پھوچھ لیں کوئی question ہے بھائی آپ لوگوں کی آواز چلو تم تو سن لوں باقی بلال بلال تمہارا مائک میوٹ ہے بلال مجھے لگتا اٹھ چلا گیا ایک اور بات کرنی تھی سیکن کو لاز خلاص ہوگی سر سیکن تو لائک ورکن ڈے ہوتا ہے پور ٹیچر اسٹورن کے لائک پانل سے پہلے فور پیو ڈیس تو بات میں کرتا ہوں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں بھی نا بھی ریکچر کے بارے میں کوششن ہے نو سر اوکے میں ریکارڈنگ آف کر لیتا ہوں پھر ڈس کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے موسیقی